ایک گاؤں تھا جو پہاڑیوں کے بیچ ایک پرسکون وادی میں بسا ہوا تھا اس گاؤں میں ایک عظیم آم کا درخت کھڑا تھا جس کی گھنی شافیں ہوا میں ہلکورے کھاتی تھی اور گرمیوں میں اس پر سنہری رسیلے آم لگتے تھے گاؤں والے اکثر اس کے سائے میں بیٹھتے اور اس کے مزیدار پھلوں کا لطف اٹھاتے ایک دن ایک چھوٹی چڑیا جس کا نام چنکی تھا کھانے اور پنا کی تلاش میں گاؤں میں آئی وہ ایک نازک اور خوش باش چڑیا تھی جس کے پروں میں چمک اور دل میں تجسس بھرا ہوا تھا ایک لمبے سفر کے بعد اس کی نظر آم کے بڑے درخت پر پڑی درخت پر لٹکتے ہوئے آموں کو دیکھ کر چنکی کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی واہ کیا شاندار درخت ہے چنکی نے خوشی سے چہ چہاتے ہوئے درخت کی ایک نچلی شاخ پر اترتے ہوئے کہا کاش میں ہمیشہ یہاں رہسک کو آم کے درخت نے چھوٹی چڑیا کو دیکھا اور کہا خوش آمدیب پیاری چڑیا تم میرے درخت کی شاخوں پر آرام کر سکتی ہو اور جب تک چاہو میرے پھل کھا سکتی ہو لیکن برا کرم نرمی سے رہنا کیونکہ یہاں بہت سے مخلوق پنا لیتے ہیں چنکی نے درخت کی مہربانی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا شکریہ مہربان درخت میں اگ کی شاخوں کا احترام کروں گی اور یقیناً پھل دوسروں کے ساتھ بانٹوں گی دن گزرتے گئے اور چنکی نے آم کے درخت کو اپنا نیا گھر بنا لیا ہر صبح وہ آموں کی میٹھی خوشبو کے ساتھ جاتی اور خوبصورت نغمے گاتی جس سے فضاء میں موسیقی بھر جاتی گاؤں والے اس کی چہچہہت کو پسند کرتے اور اس کے بغیر گاؤں ادھورہ سا لگتا ایک دن سخت گرمی پڑھنے لگی اور ایک خطرناک خوشک سالی گاؤں کو لپیٹ میں لے لیا نہریں اور تالاب خوشک ہو گئے کھیج سوک گئے اور گاؤں کا ہرہ بھرا منظر خاک میں بدل گیا آم کا درخت بھی متاثر ہونے لگا اس کی پتیاں گرنے لگیں اور آموں کی تعداد کم ہو گئی چنکی اپنے درخت کے بارے میں پریشان ہو گئی وہ درخت کی سب سے انچی شاخ پر جا کر بولی پیارے درخت تمہیں کیا ہو گیا ہے تم ہمیشہ مضبوط اور بھرپور زندگی سے بھرے رہتے تھے اب تمہارے پتے کیوں جھا رہے ہیں درخت نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا زمین سوک گئی ہے اور میں اب خود کو پانی نہیں دے سکتا جلد ہی میرے پاس تمہارے لیے اور گاؤں والوں کے لیے عام نہیں ہوں گے یہ سن کر چنکی کے دل میں دکھ کی لہنہ دوڑ گئی درخت نے اسے پنا دی تھی اور اب اسے مدد کی ضرورت تھی چنکی نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دوست کی مدد کرے گی اگلی صبح چنکی پانی کی تلاش میں دور دور تک الفار گئی آخر کار اسے ایک چھوٹی سی ندی ملی جو جنگل سے بہ رہی تھی چنکی نے اپنی چھوٹی سی چونچ میں پانی بھر کر عام کے درخت کے پاس واپس آئی اس نے درخت کی جڑوں پر پانی ڈالنا شروع کیا اور کہا یہ پانی دیو میں مزید لے کر آؤں گی دن با دن چنکی یہی کرتی رہی اگرچہ اس کی چونچ میں صرف چند قطرے پانی ہی آتے تھے مگر اس نے ہار نہیں مانی آہستہ آہستہ آم کا درخت دوبارہ سرسبز ہونے لگا اس کی پتیاں پھر سے ہری ہونے لگے اور آموں کے پھول بھی کھلنے لگے گاؤں والے حیران ہو گئے کہ ایک چھوٹی سی چلیا نے درخت کو کیسے زندہ رکھا انہوں نے بھی آم کے درخت کو بچانے کے لیے دور دور سے پانی لانا شروع کر دیا ایک دن جب چنکی درخت کی شاخ پر بیٹھی تھی تو آم کے درخت نے نرم آواز میں کہا چنکی جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تم نے مجھے بچایا تم صرف میری دوست نہیں ہو تم میری نجات دہندہ ہو چنکی خوشی سے چہچہا تم نے مجھے پنا دی تھی جب میرے پاس کچھ نہیں تھا میں نے صرف تمہاری مہربانی کا بدلہ دیا ہے اس دن کے بعد چنکی اور آم کے درخت کے درمیان دوستی اور مضبوط ہو گئی چنکی اسی درخت پر رہتی رہی اور آم کا درخت سب کیلئے سایا اور میتھے پھل مہیا کرتا رہا یوں چنکی اور آم کا درخت گاؤں میں دوستی اور شکر بزاری کی مثال بن گئے اخلاقی سبق سچی دوستی مہربانی اور شکر بزاری پر قائم ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے عمل بھی بڑے فرق پیدا کر سکتے ہیں